موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کی شاہر حبیدی برقان ملی ان اللہ بب ملی اکثر بیسرمون آمدن یا اکیر حبیدی نامن صلو علی و صلو تسلیم السلام علیہ و اللہ و اللہ حالی حبیدی اللہ السلام علیہ و اللہ سلام علیہ و اللہ برادہ نزیب قادر عاشق لوگ جس طرح انسانیت کی جانتے ہیں اور انسانیت کے باطلی کا جمعہ روتے ہیں سرسطہ جاتے ہیں ان کی باتیں باہن کے سار کا سیرہ ہوتی ہیں برازیم جملہ تھا حضرت اکبال اپنی طلبہ اکتا رہے گا جنہیں میند ہوتا تھا اکتا رہے گا دعوتے فکر دیتا ہوں کیا ہم ہی اسے گھنے والے میں اس کے طلبگار ہیں ایک ماں جس کی طلب ہو ضرورت ہوتا دکان پہ بگاتا ہے اور اس سے ایک دیا سلائے ایک تینی نکالنا اس کی ضرورت ہوتا نکال دیکھتا ہے سوچ سے لے کے بڑی بڑی کی ضرورت اوٹنا جس چائے کی ضرورت ہوتی ہے بندہ اس کے قصور کیلئے دے دیں کوشش کرتا ہے جس چائے کی ضرورت ہوتی ہے بابی ضروری سے بھی چھوٹا کرتا ہے اس سے لے کے اونٹا جس چائے کی ضرورت بندہ محسوس کرتا ہے اس کے لئے کی کوششیں اپنی یعنی بھی دیں اپنی کاسی لگا دیتا ہے اس کے لئے اپنا پیدہ لگاتا ہے اپنا فار لگاتا ہے وقب لگاتا ہے اپنی جوانی کے زور اور صلاحیتیں دیکھتا ہے اور اس لگا دیتا ہے حضرت اقبال حفظ اللہ تعالیٰ لے جس عظیم ہستی اور اکبر ہستی رب تعالیٰ کی ذاتِ وردبار کے بارے میں خرماتے ہیں اس کی ڈھونڈ کی بات کرتے ہیں کہ میں زمینوں آسمانوں میں نمدارا دل میں بایا جب جب کی اور ڈوب ڈوب کے غور کریں تو اس راب کی طلب ہمارے امجرمی ہے اقلاع سمنا نعرے ماترینے بابا کرنائیں گے اپنے مروردگار کی اپنے خالق مالک اور رابی کی اور ہم پاس چکے ہیں یقینا ہمیں اگر نمدارا خالی نظر آئے گا ولیوں کی ہم باتیں تو کرتے ہیں سنتے بہتے ہیں اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کی طلب جا ہے اور انہوں نے ہونی طلب نہیں کہاں تک تک انہوں نے وہ حضرت سکا اور وہ کہتے ہیں آپ نے مقصد میں کمیاب ہوں ہماری توجہ نہیں ہوتی اور کجھے ایسی باتیں کی کرے اور ہمیں اسی سکاکی نہیں نہیں ہے ہمیں تو وہ ختیف چاہیے جو اگر نمدارا خواہی ہے اور جنت کی سندتا کرتے ہیں ہمیں تو وہ چاہیے جو حقی بات درے قرآن سمجھائے حدیث سمجھائے رب کی معیصہ اور کشی بات سمجھائے نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سمجھائے ہمارے دنہوں کو تعلق پڑھتے ہیں میرے دوستوں جس بندے کے دل میں اپنے پروردگاہ کی طلب ہی نہیں پیدا ہوگی اور اس نے اپنے رنگ کو دھوٹا ہی نہیں جو ہم کوئی بندہ ہے زیر آسمان اور زمین کی چھاکی پہ اس سے بہتدر مضرور کرنا وہی نہیں ہے وہ بندے ہیں جنہیں ملائک سے بھی آلہ کہا گیا اور جنہیں اشراف المخمقات کا حضیات ہے وہ اشراف المخمقات کی غلام ہیں سبحان اللہ بشک اور وہ اپنے رنگ کے تعلیم ہیں جنہیں اس کی طلب میں اپنا سب کچھ کمپایا ہے اور اس کی ذات کو پایا ہے وہ بندے ہیں اور وہ مخمقات ہیں وہ ہیں حضور کے غلام ہیں وہ ہیں اپنی فروردگار کی حلتے ہیں اور جنہیں کے دینوں میں رنگ کی طلب میں نہیں پیدا ہوئی اس کا شوق نہیں پیدا ہوگا ہے اس کی محبت میں نہیں پیدا ہوئی اس کو وہ ڈھونڈا نہیں ہے اور اس کو پایا نہیں ہے وہ بندہ کہلانے کا اقتدار این ہے اوئی پیارے بچے وہ باپسے نہ کرو کی انسانی روح کی رہتا ہو تو وہ بندہ نہیں ہے جس نے اپنے رب کو پایا نہیں اپنے رب کو جس نے پایا نہیں وہ بندہ نہیں ہے اور وہاں جنہیں ہاشت ہے وہ نہ ہی آشک ہے آشک فقط وہ ہے جو یہاں سے خدا جو بھی دیتے ہیں اور اس کی حبیر محمد بھی دفاع بھانا ہے اور جسے نظر بھی آئے وہ آشک ہے ہم کہاں کے آشک ہیں خدا کرے اقبال میں جو رونا روح ہے اس رونے کا نور پہ نصیب ہو جائے اور ہماری زندگی وہ زندگی بن جائے جس کی طلب اقبال نے یوں کی آئے 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 اللہ پیاتی نے دعا بن کے تو منہ بندہ نے زندگی شبہ کی سنن ہو اقبال نے ایسا زندگی پا کی ہے مالک میری زندگی دوسروں کے لیے چراک کنا دیتا ہے دوسروں کی زندگیوں کی کالی راہ میری زندگی ختم کنا جائے اور ظلمتوں کے جہان جو ہے مالک میری زندگی انہیں نور کا نظر کنا دیتا ہے انہیں نورانی جہانا بنا دے وفیعی صلی اللہ علیہ وسلم مفیعی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنی جانے ہوئے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنی جانے ہوئے بندہ جاتا اپنی جان میں غور کرتا ہے نقص نقص اور رد رد میں غور کرتا ہے بالمان میں غور کرتا ہے اپنے رد کا ایسان مند بھی بنتا ہے بندے کی بات کا رد بوت کی نہیں اور اسے اپنے رب کی قدر کے جلگے لی دکھائی دیتے ہیں لیکن بعد میں رد رد میں اور نص نص میں حضرت آدم علیہ السلام ان کا بدر مبارک حاکی قدلہ حاک سے تیار کیا گیا اور پھر آگے یہ نصر انسانی چاہیتا ہے انسان جس جرسوں میں سے وجود میں آیا ممائش اور سکوک کے بغیر ایسان سے کسی آن دے شکشے کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا اتنا بریت ہے اور اس جرسوں میں جو اتنا بریت ہے عربوں عربوں سے بھی زیادہ کئی جرسوں میں جھوکے ہوئے ہیں کہ انسان جھوکے ہوئے ہیں اب یہاں بہت سروں کے قرآن کی قدرت نظر آئے گی کہ قرآن کیسا رب ہے کیونکہ شاید آم نکاح سے نظر ہی نہیں نظر ہی نظر ہی نظر ہی رب تعالی 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 آپ دیکھیں نہیں ایک چھوٹا سا بی اس میں وہ پورا درخت چھوٹا ہوا ہے جو دو دو تین تین کنال کنال کو سایا دیکھا ہے تو ایک بیج میں رب تعالی نے دو دو کنال پہ سایا دینی والدرخت چھوٹا ہے شکل اللہ کی grande اور اس جرسوں میں 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 بہتی صرف ایک انسان نہیں ہے اور گھرگوں کی تیتا جنےンニا ہے اب یہ وہ حقیقتیں ہیں صئیникомیں سانسے جینلیں پاہ مکنی اور صعیوں میں 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 میںek اور قیام تک نہیں پاہ مکنی یہ رب کی자�rockہ ہے آپ نے اس اپنے سے لے کے آخرتان تک زیفتی کی جیسے کھڑی میں بتا خار کرے گا دل اور دماغ اور آپ کی برگاہ میں سہتا ہے اگر خار کرے گا اس لیے رب تعالی نے فرمایا ورفی یعنی حفظ افلا تم سے روح تم دیکھتے نہیں ہو پہنے آپ نے اور ہم نے اس کو اسی لیے تو پایا نہیں کہ ہم نے کبھی اپنے آپ میں دور نہیں تو پڑھ پڑھ کے کی پڑھ جب آپ نے آپ پڑھے تو تنی کیا سنتے ہیں آپ اور سنانے والے کیا سناتے رہتے ہیں یہ تو اقتدائی سکتا ہے کہ اپنی ذات کو خواب کرو جب تک مرس کے نرس نہ نصیب ہو اور ہمارے سب سے بڑے بدوقتی یہ ہے ویڈیو سے تاہیر ہمارے ویڈیا والوں کا وہ سنین والوں کا جنہیں خود وہ اپنی ذاتی والے کے تنصیب نہیں ہوتی اپنے پورے جسم کے جنہوں نے کبھی ایک بال پر بکھاؤت نہیں کیا ہوتا اور اس میں رب کی قدرت نہیں دیکھا ہوتا کیا وہ رب کی بھی پہچان کرا سکتے ہیں وہ رسول اللہ کا عشق اسے اچھا سکتے ہیں ہم کہاں کھو گئے کہاں جنے گئے ہمارا لاستہ کیا تھا ہماری منزل کیا تھا وَفِيَدْفُزِكُمْ اَفَلَا اُبْسِرُونَ اور پھر یہ جو یہ ہے کہ انسان چھوٹے سے جرسوں میں سے ہے جو عام نظر سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور اس میں اربوں کھربوں جہان اب آگر جہان جو بھی ہوئے ہیں اور پھر اس جرسوں میں یہ تو نہیں کیا ہوتا ہمارے باپ کی پوشت سے نکلا اور ماں کے پیٹھ میں چلا گیا ایسا نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس جرسوں میں کا بندے کی باپ کی پوشت میں آنے تھا اور ماں کے پیٹھ میں مندرگل ہو نکتا اس نے صدیوں پہ وہی سفر کیا ہے اس نے صدیوں پہ وہی سفر کیا ہے میں بندے تو آج کا نہیں ہے یادہ تو بڑا پرانا ہے تو بڑا پودا ہے اور تیرے رب میں ہر اندھیرے میں تجھے وہاں کی ہر ضرورت اداف کرنائی ہر اندھیرے میں تجھے زندہ لکھا جب جو جرسوں میں تھا جو تیری قرآن کی تجھے دیو جو تجھے ملاسم محب چاہیے تھا وہ تجھے دی جا تجھے مرنے نہیں دی جا آپ سنتے نہیں داکت کہتے ہیں جرسیم مردے ہیں اے بندے جس سے تم پیدا ہوا جب سنوے سے رب تعالی نے صدیوں پتاکوں سے سنبھالے لے صدیوں پتاک وہ رب جس نے صدیوں کو پہلے کی تجھے حر ضرورت دی اور صدیوں پاک کی حر ضرورت دی باشا اللہ کیونکہ اپنے بہن کے ہر بھی مات جاتا ہے بھائی کا حر بھی کھا جاتا ہے یتیمی کو نہیں معاف کرتا بیمان کو نہیں معاف کرتا یہ چاکر ہونا زمین کی جو تُو نے پائی اس زوبرانی میں تجھے رب کی ذات پہ اعتماد نہیں رہا اس کی ذات پہ یقین نہیں رہا اس کی ذات پہ کم اپنے بھائی نہیں رہا اے پندی تیرہ تھا تو ایک سارہ جکہ ہے جس نے صدیوں کو پہلے لکھتے پانا سنبھالے لکھتے پانا تو اس کی ذات پہ یوں میرے نہیں ہوا تیرا دوسر پانا سے یوں اعتماد تھا کہ تُو ایک روٹی کے دے تو تنے کی ذات پہ اس کو طلب ہی نہیں ٹھیکا ہے اس کو ڈونٹا ہی نہیں ہے اس کو پڑایا ہی نہیں ہے تُو نے ککرے میں یہ کوشش کی مینت کی تُو نے اسے پانا روٹی کے لئے تُو نے کوشش کی مینت کی تُو نے اسے پانا ایک دائے بھائیت کے لئے تُو نے کوشش اور مینت کی تُو نے اسے پانا بھائیت کے لئے سوئی تاگر کے لئے تُو نے کوشش کی مینت کی تُو نے اسے پانا ایدان باحت ایدان مزاق اگردن رب کا تارید ہوگا اس کے لئے ایدان محبت اور باشید ایدان محبت سبحان اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ بے شاہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلبہ وجدہ جیسے نے طلب کی جیسے شہر کی اس میں اسے پانا اور پانا رب کو کیسے نہیں پانا اگر وہ برطانی بن جائے اگر اس کو دونڈنے والا بن جائے رب کو کیسے نہیں پانا سکتا آپ کو بتا ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی طرف ایک انج چلے سبحان اللہ تو وہ کتنے پریب ہے وہ تو چلنے کی بات یہ کوئی کوئی رحمت کی بات رب کی بات نہیں وہ تو فرمادہ ہے تیری جان میرون وفی علیہ وسلم وہ تو فرماتا ہے وہاں اکرہ ہو اللہی ہے من مقابل نظری رب تعالیٰ فرماتا ہے تیری شاہر تیری زیادہ تیر وفی انج چوز حافظہ اگر تُو دے میری طلب ہے اگر تُو میرا مدناشی ہے تُو مجھ تھو کرنی والا ہے تُو جاع رب میں تو تیری جان میں رہتا ہے تیری جان تیری کی اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں رہتا ہے یہ شاہد نہیں ہے پری شاہد یہ جب اللہ جنہیں پہنے آج اس کی طلب نہیں اس کو نمی اور اپنے کی ساتھیں اپنے آپ کو اپنے برشن شکایاں چاکے رو گھلا پھر کے مطابعے آئے اور ہم حضر یہاں بیٹھتے بھی کہاں بیٹھے ہو ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھتے بھی کتھوں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب کے طالب نہیں ہیں اس کو پانے کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے نہیں دے زندگی میں بھی جس چیز کے لیے بھی کوشش نہیں اس کو پایا ہے شاد و ناظر کو اچھی ایسے لوگیں جس وہ ہم نہیں پانتے ہیں اور پیسے کی خاتر تو کئی ممالک کے سفر کیے ہیں رب بھی خاتر میں خاتر سے اٹھ کے اس کے خار میں آدم کی پسند کیا درگاہ دروہ میں سے کتنے لوگوں کے بچے سبوں محجل میں قرآن پھنگل کی جاتی ہیں یا پیسے کتنے ہیں رسولو سجدے کے لیے بسجر میں جا رہے ہیں دعا کی خاتر تو ایک ملک سے دوسرے مولتے ہوئے ہیں پھر تیسرے مولتے ہوئے ہیں پھر چاپ ایک مولتے ہوئے ہیں سارے جہر پوچھاں مالا اے بندے اگر تو آپ نے اپنے برم کے آپ تحلیق ہوگا آپ نے اپنے برم تحلیق ہوتا تو دازلی سے کوئی پوچھتا پھر آپ کو کہنے واتے ہیں نو کہنے وقتا ہے اس کو منعہ کیسے ہی جاتا ہے اس کو پاہ کیسے ہی جاتا ہے اس کو تطلب کیسے ہی ہوتا ہے اس کے عشقہ نویٰ کہنے کی وہ ہوتا ہے اور اس کی حبیحان کہنے کی ہے جنہوں نے اپنے رب کو بھوڑا اور اپنے رب کو پارے کے لیے کسی راہ پر کو چلاشتی جاؤں اور سچی طلب کے ساتھ میں نے رب دکھایا میں تیرے ہاتھ بڑھا تھا ہوں میں تیرے ہاتھ بڑھا تھا ہوں ہاتھ کو بھی دیکھے جا تو میں نے آپ کو ہی دیکھے گا میں تیرے کارڈ بڑھا تھا ہوں اگر تم کارڈ پہ بھی دوڑ کرے گا تو کارڈ پہ بھی دیکھے گا میں تم آگڈ بڑھا تھا ہوں اگر آپ نے آگڈ بڑھا تھا تو میں دیکھے گا پھر یہ صرف زہری عذاب کے بارے میں ہی نبی جو اس کی ذات کو بارے کے ہیں قینات کے ساتھ میں نے اپنے رب کا دیار کرتے ہیں اور جو دل کی نگاہ سے اپنے رب کا دیار کرنے والے ہیں وہی کی نماز میں راجوں کو بھی دیکھے گا کیونکہ مراج ربی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اللہ علیہ وسلم کیوں اس ہی کہتے ہیں نزارہ ہو تو مراج ہے نزارہ نہ ہو تو پھر نماز تو ہر حال میں نے ایسی تھی کہ اگر تو نے کسی کامل اس ساتھ ہے پری اور سیکھی ہوتے ہیں تجھے تو اتکامل رب کے حدود کھڑا کرتا ہوں اور پھر اس کامل کی تعلیم اور تحبیت کے مطابق تو جے رب کو سجدہ کیا ہوتا اس وقت تک ساتھ سجدے سے نہ کھاکتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کہ جیسی طرح حکومت جو ان کے ہاتھ میں جو ان کے ہاتھ میں وہ کریں کیا پھر سجد طلب جنہیں ہوتی ہے وہ گھونڈ لیتے ہیں کہ سوڈا کہاں ہوتا ہے سوڈا کہاں سے ہوتا ہے کسی سوڈے کے بھی ضرورت وہ ایک دکان سے بھی دوسری سے تیسری سے وہ پوچھ لیتے ہیں کسی دار جاؤں کسی دار جاؤں دوستو اپنے مدر طلب پیدا کرو اپنے مولاگوں کو درد پیدا کرو اس کے متلاش کی بھی تو اس کو پا دے گئے اس کو پا دے گئے جب اس کو پا دے گئے تو وہ جنگا جنگا جس لی قرآن کی باتیں سنو کے بڑے ہوشوں پھر ہو محلدات کی باتیں سنتے ہو کھانے بابات کی بات سنتے ہو ارے میں جنت تو مخلوق ہے وہ جنت تو مخلوق ہے وہ جنت تو مخلوق ہے جس کی نگاہ میں ساری قیناق کھانے کا ہو پھر وہ یہی کہہ سنائی دیکھتا ہے اب میری نگاہ میں اینجا جانا ہے جو اس کو جو ہی دیتے ہیں ان کی نکامیں پھر مخلوق ہوئے ہیں ان کی نکامیں پھر مخلوق ہوئے مجھے پڑھتی اور حال دعا اسے دیکھ لیتی ہے جو اس کی طلبگار سبحان اللہ جو اس کی طلبگار تو اس کی طلبی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک دل اس کے دوستوں کی طلب اور دوستوں کی طلب سے کیا مراد ہے رب کے دوستوں کی طلب سے کیا مراد ہے جب دو دن جڑتے ہیں تو ایک دن کا رنگ دوسرے پیچھا کرتا ہے بے شک صرف آپ کے ہاتھیں بھی بات نہیں کرتا صرف رنگ دینے کی بات نہیں اور رائی نظر آنے لٹا کے اصل صورتہ آج پر کسی نے پھر سپایا ہے جب دل سے جڑتا ہے دل سے جڑتا ہے تو دل پہ دل کا رنگ چل جاتا ہے پھر ایک دل میں جو طلب ہوگی وہ دوسرے دل میں بھی اتر جائے گا ایک دل میں جو تڑپ ہوگی وہ ہی تڑپ دوسرے دل میں بھی غالب آ جائے گا ایک دل میں جو یاد ہوگی دوسرے دل میں بھی چل جارے گا تو دل میں جو محمد ہوگی اسی محمد دل میں بھی چل جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو اللہ والم کا دل غالب کیفیات والا ہوتا ہے غالب کیفیات والا کیونکہ رب خود غالب ہے بے شک رب خود غالب ہے رب خود غالب ہے تو جب آم بندے کا دل اللہ والد کے دل سے جڑتا ہے جب آم بندے کا دل ولی اللہ کے دل سے جڑتا ہے تو ولی اللہ کے دل کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر مہدان کا فاتح ہے وہ ہر حال میں ظالم ہے وہ ہر حال میں ظالم ہے اس پہ کوئی ظالم نہیں آسکا اس پہ کوئی اپنا رنگ چڑھا نہیں سکتا بے شک کیونکہ اس سے جب غادلنا والا رنگ نصیب ہو گیا ہے رب کا رنگ نصیب ہو گیا ہے رب کی معروف علیہ السلام کا رنگ نصیب ہو گیا ہے غمت اکسن من اللہ حصیب کا اور اللہ کے رنگ سے حصیب موڑا کرتے ہو گا ہے سبحان اللہ اس کا رنگ حصیبی ہے اور اس کا رنگ خالقی ہے آئے بندے سے دل کمسور بندے کا دل غافل بندے کا دل بے عمل بندے کا دل جب اللہ کے دوست کے دل سے چڑھتا ہے تو اللہ کے دوست کے دل میں جو رب کی محبت ہوتی ہے وہ غافل دل میں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اور اس کے اسے اپنی ضرورت نہیں جانا اسے اپنی ضرورت نہیں جانا اور اس بات کو ہم نے بہت ہنکا لیا اس بات کو ہم نے بہت ہنکا لیا کہ اس کی کوئی بات تھوڑی سی بھی سننی تو خیر ہے دل کو ہم نے بہت ہنکا لیا سیریس نہیں جانا ایک ادنا ادنا شئے کے لیے بھی ہم دورے پر اپنے زور خفائے اپنی صلاح میں جو نہیں خفائے کوششیں کی میندے کی اپنا فقت اور نا کر دیا مگر خدا و مصطفیٰ اپنے بہت ہنکا لیا اور یاد رکھو یہ سارا کچھ اپنے لیے اولاد کے لیے بی بی کے لیے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے آپ بی بی بچوں کو آگے راکھیں جو غور کرو اپنی ذات پہ ہی وفی جانتوں سے کو معفلہ تو اپنے ہمیں نہیں دیکھ رہے اپنے جانوں میں غور نہیں کر دیکھ یہ تیری خوبصورت آمد ہے یہ دکھاتی تو تجھے سب کچھ ہیں مگر یہ تیری دوست نہیں ہے یہ تیری دشمن ہے یہ تیری دوست نہیں یہ تیری دشمن ہے تو انہیں آج تک شیطان کوئی دشمن سمجھے یہ ہماری شیط ہے اس کو ہر بات پر اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے اور اس کو ایک فٹبال بنے ہوئے مگر اسے ہم دشمن سمجھے گے مگر دشمنی بلے سمجھا آن کی انسان کی دشمن کون انسان کی دشمن آن کی انسان کے دشمن زبان انسان کے دشمن شرمگاہ انسان کی دشمن پون انسان کے دشمن جس سارے تیرے خلاف قدمے میں کھلے ہوئے تجھے خبر نہیں دیتا تو انہیں آمنا سمجھے کرتا ہے جب یہ چیزیں جو تم ساتھ لیتے آئے بہن بھائی کو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ پیدا ہوئے وہ تو کئی سالوں کے بعد پیدا ہوئے یہ تو اسی سب سے تیرے ساتھ آئے جب یہ تیرے نہیں ہیں تو وہ کیسے ہوگی بین شک سبحان اللہ اور اناس اس دشمنِ عظم کہتے ہیں عارفین دشمنِ عظم اور مرکاہ پڑے آخر تیرا نقض جہدان سے بھڑتے بھڑتے تیرے اسلام جب اس باڑی میں تیرا کوئی نہیں ہے تیرا کوئی نہیں ہے تو تو کسیوں کہتا ہے کہ میرا ہے میرا ماں بھی کہتے ہیں جامعہ پاکے اسے پکڑو مجھے چھوٹو بے شک ہے سید بدود کا کیا معنی ہے دوست وَقَسُدَ اللَّهِ قَرْفِيقا اپنے دوستوں کی مقاب خود کر رہا ہے کہ جتنی سنگت میری اچھی ہے اپنی سنگت کی وہ خود تاریخ فرماتا ہے اپنی سنگت کی وہ خود تاریخ فرماتا ہے اور پھر اپنی سنگت کے بارے میں فرماتا ہے دعا نہیں کہ آئے بسے تیرے ماما پہ چھوڑ جائیں گے تیرے دوست تیرے کشمت بن جائیں گے اس وقت بھی اگر تیرا دوستا ہوگا تو بانو ہی ہر دوستا ہوگا میرا دوستا ہوگا رب کی دوست تیرے دوستا ہے اور رب ہی تیرا دوستا ہے اے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے تیرے اپنے کشمنوں کو اپنے گلے لگائے اور نب کو دن میں بسایا ہے بسایا ہے وہ کس دھوکے میں وہ کہاں پہتا ہے تیرے جیسا تو باشغور سکتا ہے اپنے آپ کو سمجھ دارے ہوتا ہے اپنے آپ کو اہلِ عرب اور اہلِ عقل سکتا ہے تیرے جیسا تو قندہ ہی ہوئی نہیں تیرے جیسا بیرہ ہی کوئی نہیں ہے تیرے جیسا ندان ہی کوئی نہیں ہے اور ربطالہ نے خود اپنے پاکتا ہے انسان کو ندان ہم کروائے تیری جیسا جاہل ہی کوئی نہیں بے سمجھ ہی کوئی نہیں ہے تو نے دشمنوں کے لیے اپنی ساری دن ایک کپا بھی ہے دشمنوں کے لیے جوانی کے زوج طرف کیے ہیں دشمنوں کے لیے اپنی ہاتھ ناہین کو کھپایا ہے اور اپنے حقیقی دوستیں ہمیشن دونی اختیارہ ہیں تو وفادار ہے ابن رضور کا یار دیتے رشتدار دیتے سخت درینجے خرم خار دیتے یار دیتے رشتدار دیتے سخت درینجے خرم خار دیتے سخت کے سخت اٹھوی مامن کردے دل جگردے بہار دیتے اور بوس اناہ اداوت بلی کردے دلے گفتار دیتے واقعی وفاد بیان شبیل بس خدا دے یار دیتے شبیل بس خدا دے یار دیتے یار دیتے یار دیتے دل سے لگا تو دل پہ دل کا رنگ چڑ جائے گا ورنہ سلام علیکم تو بہت سلام ہمارے کی کرتا ہے یہ دعا جاتے ہیں لوگ کرتی رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ غرض کو گدے کو بھی لوگ باپ بنا لیتے دیتے ہیں یہ غرض والا رشتہ نہیں فقط دل واقعی فقط دل واقعی اور جب دل واقعی صحیح طرح جوڑ لوگے تو یہ جوڑ تمہیں اس سے جوڑ دے گا شخص یہ جوڑ تمہیں اس سے جوڑ دے گا اور یہ جوڑ تمہیں جوڑ خضرام علیک قریب آل اللہ 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 موسیقی موسیقی